دوستو نوشکار آج آٹھ اپریل دوہجار بیس ہے آج ہمارے ہنوان جی کا جنم دن ہے ہمارے دیوتا ہنوان جی کو جنم دن کی سب کامنا ہے ان کو پرنام اور ہنوان جی سے پراتنہ کریں گے اس قرآن ہم ہماری سے پوری وشوہ کو پوری مانو جاتی کو بچائیں ٹھیک ہے دوستو تو آج ہم آٹھ اپریل دوہجار بیس کو کوشن نمبر پچاس سے سٹارٹ کرتے ہیں سولوشن پھر سے بتا دوں نیٹ دوہجار تیرہ سے لے کے دوہجار انیس تک کے نیٹ کے فیجیس کے پیپروں کو ٹوپیک وائز کیشن کو ارینج کر کے ان کا سولوشن ہم نے شروع کیا تین لیکچر ہمارے اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ سی ایل سی یوٹیوب چینل پہ جائیں سی ایل سی کر وہاں پڑے ہیں سی ایل سی فیس بک پہ پڑے ہیں تو فیس بک پہ تو آپ کو تو دکھت ہوتی ہے میں چاہتا ہوں یوٹیوب پہ جائیں تو آپ اور آپ کی جتنے بھی دوست ہیں سب سے پہلے تو بیٹا سی ایل سی سی کر کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں سی ایل سی سی کر کے پیج کو فولو کریں اور بہتر کہتا ہوں سی ایل سی کر کے پیج پہ آپ ویو لکھیں سرنستہ کے بارے میں آپ لکھیں جو سرنستہ کے بارے میں آپ محسوس کرتے ہیں اوگے ڈیئر تو آج ہم لوگ فپٹی کیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں پچاس سے لے کے آج ہم سو تک جانے کا پریاس کریں گے میں ایک بار پھر سے کہہ دوں اس لائیو کو جو اس ویڈیو کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں تھیوری نہیں پڑھا رہے ہیں ہم کیشن سولیشن پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کے آس پاس ہم تھیوری کو کرنے کی پریاس کرتے ہیں تاکہ اس ٹوپی کی تھیوری بھی ہم لوگ آپ کو بتا سکیں ٹھیک ہے ڈیئر شروع کریں تو کیشن نمبر پپٹی آ جائیں جی دوستو یہ فورس آپ دیکھو آپ کے سامنے ہے یہ فورس ٹائم ڈیپنڈنس ہے دوستو ٹائم ڈیپنڈنس کا مطلب فورس ٹائم کے ساتھ دیکھو ویری کر رہا ہے نا ایپ یہ ٹی آ گیا نا تو ٹائم کے ساتھ دوستو فورس ویری کر رہا ہے اگلا ساپ کہتا ہے دیکھو ڈیئر فورس دیا ہوا ہے اور آپ کو پاور پوچھی ہے اور اوبجیکٹ میں ٹی ہے اب کیا کریں اس کو ایسے مت کیا کرو دیکھو ہمیں ایک منٹ لگ پریکٹیشو ڈیپنڈن کرتا ہے پی اکول ٹو ایف وی ٹھیک ہے نا پاور چیئے ایپ دیا ہوا ہے بٹی بھی نہیں ہے تو اپنے ایک کام کرتے ہیں ایپ کو بھی اپنے وی میں کنورٹ کر لیں گے یہ ہوتا ہے یہ ہماری آپ کی اچھا نہیں ہے یہ ڈیپنڈے کیوشن پر ہمیں وی نہیں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیئر ایپ دیا ہوا ہے ہم اس کو کنورٹ کر لیں گے آپ جانتے ہو کیسے کنورٹ کریں گے ایپ اکول ٹو کیا ہوتا ہے ایم اے اور آپ جانتے ہو دوستو اے کیا ہوتا ہے ڈی وی بائی ڈی ٹی تو اس طرح سے ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور کسوں نے آگے بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیئر تو اپنے بات کو آگے جل چلتے ہیں تو اگلے نے آپ کو ایف کا مان دیا ہے ماس کا مان دیا ہے اوکے ڈیئر تو سب سے پہلے آپ دیکھو ایپ اکول ٹو کیا ہوگا ایم اے تو وارٹیج اے ایپ اپون ایم ایپ کیا ہے ڈیئر ٹو ٹ آئی کیاپ پلس تھری ٹ سکائر جے کیاپ اکول ٹو ماس کیا ہے ون تو جو ایپ ہے وہ اے ہو گیا اوکے ڈیئر تو یہ آپ کا اے آگیا اب ہم سب جانتے ہیں اے کیا ہوتا ہے بھئیہ اے ہوتا ہے ڈی وی بائی ڈی ٹی ٹھیک ہے ڈیئر تو آپ کیا کریں گے ڈی وی اے ڈی ٹی آپ اس کا کیوں کر لیں انٹیگریٹ کر دیں آپ کے پاس ڈی وی آ جائے گا آپ کی روشتی آ جائے گی ٹھیک ہے ڈیئر تو آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سامنے ڈی وی اکول ٹو اے ڈی ٹی ہے تو ڈی وی آپ کو نکالنا ہے یہ ایسے ون بول دیتے ہیں اس کو اور اے کیا ہے اے تیرے سامنے ہے ٹو ٹی آئی کیپ پلس تھری ٹی سکائر جے کیپ اور کیا کرنا اس کا انٹیگریٹن کرنا ہے تو میں مانتا ہوں ون کا انٹی ہے تو بھی ہو گیا آپ جانتے ہو نا یہ ایک ہے تو ایک کا ڈی وی کے ساتھ ایک سامنے ایک مذہب جب سنگ کے ہاتھ بھی ہو جاتا ہے اب دوستو آپ جانتے ہو ایکس کی پاور این آپ جانتے ہو نوٹ کر دوں ایکس کی پاور این کا انٹیز کیا ہوتا ہے این پلس ون اپون این پلس ون تو ٹی کی پاور ون ہے تو ون پلس ون ٹو تو دوستو یہ کیا ہو گیا ٹو ٹی سکائر بائی ٹو پلس یہاں کیا کرو گے تھری ٹی تھری بائی تھری ایدھے کے ساتھ بھی آئی کیپ جے کیپ تھوڑا سا اس کو جانتے چیز کا نا یہ آپ کے سامنے آ گیا یہ کون ہو گیا ہمارا یہ وی ہو گیا بیس اب ہمیں کیا چیئے اگلا اگلا سپسٹ کہتا ہے کہ آپ کو پاور چیئے تو پاور ایکول ٹو کیا ہوتا دوستو ایپ ڈوٹ وی یاد ہے نا یہ بہت سے فاملہ ہے پی ایکول ٹو ایپ ڈوٹ وی اس پہ دیکھو ہم نے کل بھی دو کشن کی ہے اس پہ اولموس کشن آتا ہے اگزام میں بس ایپ اور وی کے بیچ یہ دوستو آپ جانتے ہو ڈوٹ پروڈکٹ ہے ایپ اور وی کا ڈوٹ پروڈکٹ کر دو تو ایپ اور وی کا ہم کا ڈوٹ پروڈکٹ ہے تو کیا آئے گا ایپ کی ویلیو کیا ہے وری ڈیئر ٹو ٹ آئی کے اپ ایک منہ تھوڑا سا اس کو اپنا صحیح لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو جاہ دکھت نہیں آئے میں نے کہا نا اس بورڈ پہ تھوڑا ایک پار دکھت آتی ہے پرینچ لانے وی ٹو ٹ آئی کے اپ پلس تھری ٹ سکوائر جے کے اپ یہ کون ہے ڈیئر ایپ وی وی تیرہ ایرہ کتنا ہے ٹو ٹ سکوائر بائی ٹو آئی کے اپ پلس تھری ٹ کیو بائی تھری جے کے اپ آپ ایک باہ جانتے ہو آئی کے اپ ڈوٹ آئی کے اپ ایک ہوتا ہے تو ڈیئر آپ آگے چلیں آئی کے اپ آئی کے اپ ایک ہو گیا دو سے دو کٹ گیا یہ کیا بچہ ٹ کیو یا دیکھو تھری سے تھری کانسل آؤٹ ہو جائے گا آپ دیکھو نا ٹری پلس یہ ٹو ٹ پلس تھری ٹ سکوائر ٹھیک ہے ڈیئر یہ سے کانسل آؤٹ یہ سے کانسل آؤٹ تو وہ آپ کا پورا کا پورا واپس بچ جائے گا تو کیا بچ گیا ٹو ٹ کیو ب پلس تھری ٹ فائیب ٹو ٹ کیو ب پلس تھری ٹ فائیب ڈیئر آپ کا تھرڈ آنسور آگیا ٹھیک ہے ٹینکیو ڈیئر اب آپ پہ کوششن نمبر فیپٹی ون پہ فیپٹی ون بہت پیرا کوششن ہے بھئی یہ دوستو مطلب ایک بیسٹ کوششن کہ اگزام میں سارے چھے کوششن آتے ہیں اس میں لوجیک بہت سارے دوست پسٹ ہے کہتا ہے ایم دریو مانکہ گیند کسی در دیوار کے نیچے ایسے دوستو سکسٹی ڈیگری پہ ہی آپ پہ آکے ٹکراتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے آپ ایک بات دیکھیں یہ گیند دیوار سے ٹکرائی اور واپس آئی تو مانکہ چلو جب گئی تب ویلوشٹی ڈیریکشن کچھ اور تھی آئی تو ڈیریکشن کچھ اور ہوگی تو دوستو ڈیریکشن بدلنے سے ویلوشٹی چینج ہو گیا ویلوشٹی چینج ہونے سے مومنٹم چینج ہو گیا اور مومنٹم میں جو چینج ہوتا ہے وہی دوستو فورس ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں f equal to ڈی پی بائی ڈی ٹی تو اس میں اپن مومنٹم چینج کی بات کریں گے اب یہ کیا ہے ایم وی یہ انگل ثیٹا تو جان دے بورڈ پہ یہ کیا ہے ایم وی تو یہ کیا ہوگا ایم وی کوس ثیٹا اور یہ کیا ہے ایم مائنس وی کوس ثیٹا جانتے ہیں یہ ایکچول میں اس وی کو پلس مانے تو یہ وی کیا ہوگا مائنس تو ایکچول میں اپن جو پوری بات جب بھی کرتے ہیں تو ڈیلٹا میں نے ایک بہت پہری بات کہہ رہی ہے آپ کو اس کو آپ گانٹ مان لو ڈیلٹا کا مطلب ہوتا فائنل منس انیشیل اوکے ڈیئر تو ڈیلٹا پی تو ڈیلٹا پی کا مہن ہے مائنس ایم وی کوس ثیٹا یہ مائنس کیوں آیا کیونکہ ریفرینس میں اس کو پلس مانوں گا میں پھر یہ مائنس ایم وی کوس ثیٹا اوکے ڈیئر اب ایکچول میں ڈیلٹا پی کا مہن ہے مائنس 2 ایم وی کوس ثیٹا آپ کو مائنس کیسے آیا تو مائنس کیسے آیا کہ دوستو بوڈی جا کے ٹکرائی دیوار سے تو دیوار کو مومنٹم ٹرانسپر کیا اس نے کننی دیوار کو سمویق سترندھریت کیا سمویق تم جانتو امیشہ سرنکشت رہتا ہے مومنٹم دوستو آپ جانتو ہمیشہ سرنکشت رہتا ہے ٹکر چاہی پرتیاسٹ ہو چاہے پرتیاسٹ ہو کولیجن الاسٹیک ہو چاہے نون الاسٹیک ہو مومنٹم ہمیشہ کننجربیٹ رہتا ہے تو پارٹیکل نے دیوار کو مومنٹم دیا تو پارٹیکل کے مومنٹم بھی کمی ہوگی اور دیوار کے مومنٹم وردی ہوگی تو مائنس کس کو بتاتا ہے کمی کو تو اب اس کو اٹھا دیں گے اپنی آکمی کو بتا دیا کہ ساپ اتنا گیا اب کہتا ہے دیوار پہ آروپی گین دوارہ آویک کامان کیا ہوگا تو آویک تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے دوستو ڈی پی اکوال ٹو کیا ہوتا ہے ایف ڈی ٹی تو ڈی پی کیا ہے سمویق پریورتن اور اسی کو آپ نے جانتے ہیں دوستو آویک کہتے ہیں تو آپ کے سامنے تو دوستو ڈیلٹا پی ایکوال ٹو مائنس کو ختم کر دیں گے مائنس کا ختم ہو گیا کو سکسٹی کی ویلیو پوٹ کر دو کو سکسٹی آپ پوری کلاس جانتی ہے کیا ہوتا ہے ایک بٹا دو ہوتا ہے تو دوستو آنسور آپ کا کیا آگیا ایمی بی تو دوستو اس کا آنسور ہو گیا فورت آپ کا آنسور آگیا دوستو اس کا ایمی بی اور یہ بہت شاندار کوشن ہے ٹھیک ہے دوستو اب آنے والے جو تین چار کوشن ہیں وہ کولیجن پہ ہیں ٹکر پہ ہیں تو میں آپ کو تھوڑی سی ٹکر کی تھوڑی کی بات کرنا چاہوں گا دیکھو دوستو ٹکر کی بات آتی ہے ٹکر دو پرکار کی ہوتی ہے ایک ٹکر ہوتی ون ڈائمیشن ایک ریک ہی ہے اور دوسری ہوتی تری ایک ابلیقیو ٹکر ہے یہ کون ہے یہ ایک وی میں یہ ٹکر ہے ایک ریک یہ ٹکر ہے سیدی سی بات ہے یہ ون ڈائمیشن ٹکر ہے اس میں ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد گیندے ایک راستے پہ چلتی ہیں ابلیقیو ٹکر میں کیا ہوتا ہے کہ ٹکرانے سے پہلے ایک راستے پہ ہوتے ہیں ٹکرانے کے بعد اس طرح سے وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں یعنی ٹکر دو پرکار کی ہے ایک وی میں اور تری ایک ون ڈائمیشن اور ابلیقیو اس کے بعد پھر ان کے دو پارٹ ہے الاسٹک اور ان الاسٹک پرتیاست اور اپرتیاست ٹھیک ہے ڈیر تو میں ایک وی میں ٹکر پہ پہلے آپ سے بات کرتا ہوں ایک وی میں ٹکر اچھا پرتیاست اور اپرتیاست ٹکر میں کیا فرق ہے الاسٹک اور ان الاسٹک کیا فرق ہے تو بھئیہ مومنٹم اور کائنٹک انرزی نوٹ انرزی یہاں بولنا پڑھا ہے کانٹ انرزی سمویگ اور گتیج ارجا یعنی بہت ہار کنڈریویٹ دونوں سرکشت ہیں تو وہ ایک پرتیاست ٹکر ہے اور کیول سمویگ سرکشت ہے کیول مومنٹم کنڈریویٹ ہے تو وہ ایک اپرتیاست ٹکر ہے ٹھیک ہے ڈیر یہ آپ کی اس کی پریباسہ ہو یہ سب کوپی بکس پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس فوملیو لے کے آتا ہوں یہ فوملیو آپ نے یاد کر لیا نا تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایکزامی ٹکر آپ کو مات نہیں دے سکتی اب یہ کیسے آیا وہ ڈیریویشن تو پوری سال فیچر کلاس میں کہا دیتے ہیں دیکھیں دوستو ایک ایم اون ماس ہے ایم اون ماس ہے ٹکر سے پہلے اولیسٹی یو ون ہے یو ٹو ہے اس کا پھر ٹکر کے بعد وی ون وی ٹو آپ کی یو ونا journeys ون پلس ایم2 یو ٹو ایمون پلس ایم تř que اور وی ٹو ون پلس ایمون مون پلس ایم اون ایم اون ایمات ایم اون میں نے ایسا لگا دیا ای کیا ہوتا ہے یہ رہ آپ کے سامنے ای کیا ہے وی ٹو مائنس ویو بٹے u1 مائنس you یعنی ٹکر کے بعد اپنے ٹکر سے پہلے کا ویگ اور ای کی جو ویلیو ہے وہ جیرو کے برابریہ اسے بڑی ہوتی ہے ایک کے برابریہ چھوٹی ہوتی ہے دوستو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی ٹکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کی ٹکر پور پرچاست ہے تو ای کا معنی کیا ہوگا جیرو اور ٹکر پور پرچاست ہے تو ای کا معنی کیا ہوگا ایک یعنی پرفیکٹلی الاسٹک ہے ٹھیک ہے ڈیر تو ایکل ٹو ون اور پرفیکٹلی الاسٹک ہے تو ایکل ٹو جیرو پرپیکٹلی کوئی نہیں ہوتا تھا یہ جیرو اور ایک کے بیچ ویری کرتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک سسٹمیٹک فرمولا میں پھر سے کہتا ہوں جس کو یہ فرمولا یاد ہے وہ کہیں بھی مات نہیں کھا سکتا اب دیکھو کڑوٹ کر لو معنی کی ٹکر آپ کی پور پرچاست ہے تو ای کا معنی کیا ہو جائے گا ون تو ون میں کیا ہو جائے گا ایم ون مائنس ایم ٹو بٹے ایم ون پلس ایم ٹو ملٹیپلا یو ون یہ ایک ریک دو یہ ٹو ایم ٹو بٹے ایم ون پلس ایم ٹو یہ کیا ہو جائے گا وہ ٹو ایم ون ایم ٹو پلس ایم ٹو اور یہ ایم ٹو مائنس ایم ون ٹھیک ہے ڈیر تو یہ آپ کے سامنے ایک پرفیکٹ فرمولا ہے پھر سے کہتا ہوں یہ فرمولا ہا اس ٹوپی کی جان ہے ایک ہی وی میں یہ ٹکر جب ہوتی ہے تو ٹکر سے پہلے یو ون یو ٹو ٹکر کے بعد وی ون وی ٹو ٹکر کے بعد کا وی ون وی ٹو کا فرمولا آپ کو سامنے دکھ دیا ای کیا ہے وی ٹو مائنس وی ون اپون یو ون مائنس وی ٹو یہ سموی ایک سرنکشن سے آتا اس کو بھی آپ کو نکال بھی دوں گا میں اور دوستو ای کا مان جیرو کب ہوتا ہے تو ٹکر پون پرچاست ہے ایک آمان ون کب ہوتا ہے ٹکر پون پرچاست ہے ٹھیک ہے یہ فرمولا ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو تو ہم بہت ڈنگ سے اس چیز کو کور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھو دوستو یہ ایک کولیجن کا بہت اچھا کیشن ہے اگر اس پرسٹ کہتا ہے اس کا بتاؤں یہ کیشن تو آپ پڑھتے جاؤ لوگا آپ کو بتاؤں طریقہ کیا ہے یہ ایک کوئی گھٹکا لٹکاوا ہے کسی رسی سے اور اس پہ میں نے فائر کر دیا اسی لیسی بات ہے تو فائر کیا تو گولی اس میں دسے گی گولی دسے گی تو یہ گھٹکا دوستو ایسے اوپر اٹھ جائے گا کلیر تو دیکھو گولی چلی گولی گھٹکے میں دسی گھٹکا اور گولی دون ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور یہاں تک چلی اور یہاں جاتے جاتے گولی گھٹکے سے بھار نکل گئی بس یہ گشن ہے اور اگلا کہتا ہے کہ بتاؤ گولی بھار کس چال سے جائے گی یہ نبریکل ہے ٹھیک ہے ڈیر تو آپ دیکھیں یہ کون ہے M1 یہ واس کون ہے M2 اب یہاں پر کیا ہے یہ گھٹکا کون ہے M2 اور گولی واپس بھار جا رہی ہے وہ کون جا رہی ہے M1 اس کی ویلسٹری کیا ہے U1 اس کی ویلسٹری کیا ہے V2 اس کی ویلسٹری کیا ہے V2 اس کی ویلسٹری کیا ہے V1 سیمبل سے بات ہوگی نا اب آپ جانتے ہو کہ کونجن کوئی بھی ہو چاہیے مومنٹم ایمیشہ کیا رہے گا کنجریویٹ تو M1 U1 M2 U2 برابر M1 V1 M2 V2 M1 کیا ہے ڈیر 10 گرام M1 کیا ہے 10 گرام اگلا خود کہتا ہے گولی کتنے گرام کی ہے 10 گرام کی تو 10 ملٹیپلائی 10 2 پاور مائنس 3 U1 بولے تو 400 پلس M2 کچھ بھی ہو U2 کیا ہے 0 اگل آپ دیکھو M1 M1 کس کا ماس ہے ڈیر گھٹکے کا ماس ہے M1 کس کا ماس ہے گولی کا ماس ہے تو گولی کا ماس کتنا ہے 10 گرام ٹھیک ہے نا تو 10 2 پاور 10 2 پاور مائنس 2 اور یہ ویگ آپ کو نکالنا ہے پلس M2 کیا ہے M2 کون ہے گھٹکے کا ماس گھٹکے کا ماس آلی دوستو کتنا یہاں پر 2 kg ہے تو گھٹکے کا ماس 2 kg کر دو اور گھٹکے کی ویلوسٹری کیا ہے V2 پتا نہیں ہے تو آپ کو V2 پتا بھی نہیں ہے اور V1 آپ سے پوچھا ہے تو V2 کیا ہوگا خود دیکھو تو یار یہاں گھٹکا اور گھولی 1 ہوگے نا تو گھٹکا اور گھولی 1 ہوگے یہاں تک گھٹکا اور گھولی 1 رہیں گے تو یہاں اس کی سارے انرجی کون ہے سیدیسی بات سارے انرجی کون ہے پوٹینشل وہ ساری یہاں چینج کس میں ہو جائے گی کیونی چینج کس میں ہو جائے پوٹینشل میں تو ڈیئر آپ خود دیکھیں ہاں آپ ایم وی ٹو سکوائر ایکول ٹو ایم جی ایچ تو آپ کے سامنے سامنے وی ٹو کا معنی ہے روٹ ٹو جی ایچ تھوڑا سا بات پکڑنے کی ہے گولی گھٹکے میں دسی تو آپ جب کو گھٹکا اور گولی دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں تو یہ ویلوسٹی لیکن اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد گولی گھٹکے سے باہر نکل گئی ٹھیک ہے ڈیئر تو یہاں تک تو گولی اور گھٹکے کا دریومان آپ کا ویلوسٹی ایک ہی ہے وہ کس سے آئے گا یہاں جو انرجی تھی جیسے گولی دسی ہاپ ایم ویسکوائر جو انرجی تھی وہ ساری وہاں کس میں کنورٹ ہوگی ڈیئر کیوں یہاں جاتے جاتے ایم جی ایچ میں تو ایم جی ایچ اور ہاپ ایم ویسکوائر انرجی ٹرانس فورمیٹ کا یہاں ایک دشتہ آتا ہے تو وی ٹو برابر روٹ ٹو جی ایچ اب بس روٹ ٹو جی ایچ اس کی ویلیو پوٹ کر لو جی کتنا ہے دس امان لو ایچ کتنا ہے اب ایک بار واپس کوشن میں آئیں ایس دوستو آپ خود دیکھیں کتنا اٹھتا ہے ٹین سینٹی میٹر تو ٹین سینٹی میٹر کتنا ہوگیا دوستو پائنٹ ون تو اس کی ویلیو آگی روٹ ٹو بیس ان کی ویلیو دوستو میں یہاں پوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے دس ملٹیپلائی دس کی پاور مائنس تین فور ہنڈریڈ ایکوول ٹو ٹین ٹو پاور ٹین گونہ ٹین ٹو پاور مائنس تھری اور دوستو ویون مجھے نکالنا ہے پلس ٹو روٹ ٹو بلو یہ ہے مولو بات اس کو میں جو سولوشن کروں گا اس کی دوستو جو مگونہ بھاگ کروں گا تو اس کا آنسور اپروکشیمیٹ آئے گا ایک سو بیس میٹر پر سیکنڈ کشن میں آئے تو اس کا آنسور آئے گا ون ٹو ونٹی میٹر پر سیکنڈ وہ کون ہے وہ دوستو آپ کا ویون ہے یعنی وہ آپ کی گولی کا ویگ ہے اور یہ پوچھا ہے بہار نکلنے پر گولی کا ویگ کیا ہوگا اکی تھانکیو ہاں تو ڈیر اس پرسنے پر آتا ہوں میں یہ آسطہ میں بہت اچھا کشن ہے میں نے تھوڑ دیو پر سنجائے بھی تھا میں نے ای لگا کے سمجھا دیا تھا اب میں بینا ای سے آپ سے بات کروں تو ایک چول میں یدی ٹک کولیجن پرکٹ labs ہو ٹکر پون پرچیز تو ہو ٹکر کے بعد ویون کا فرملاہ ہوتا ہے ای ای ایک ماسٹر فرملاہ ہے تھوڑ دے اپنے ڈسکس بھی کیا تھا میں نے یہ ٹکر پونھ انلاسٹک ہے تو آپ اسے ای سے ملٹیپلائی کر دیں اب آپ جدا تھوڑا آپس آؤ اب یہ دی میں ایک لائن بولوں گا اس پرسنگا اتر وہ سمپل ہے کیا اتر ہے اس کا کہ جب دو سماندرے ویمان کی گیندیں پونھ پرچاس ٹکر کرتی ہیں تو آٹر کولیجن ان دونوں کے ویگ آپس میں بدل جاتے ہیں جیسے آپ دیکھو یہاں پر بی کا ویگ مائنس پونٹ تین ہے جو تو اے کا ہو جائے گا اور جو اے کا پانٹ پانچ ہو دوستو بی کا ہو جائے گا تو لو آنسور تو آ گیا فست بڑھ کیسے آیا آپ خود کہہ رہے ہو کہ ایم اون ایم ٹو برابر ہیں تو یہاں ہو ایم اون ایم ٹو برابر ہیں تو یہ چیز کیا ہوگی آپ کی جیرو ہوگی نا جیرو ہوگی نا اور یہ کیا ٹو ایم ٹو ٹو کینسل آؤٹ ہو گیا یہ دیکھو ویون تو کیا بن گیا دوستو وی ٹو بن گیا یو ٹو بن گیا ادھر آؤ تو آپ چلو آگے تو دوستو یہ تو چیز کیا ہوگی جیرو یہ تیرا کیا بن گیا یو ون بن گیا تو دیکھنا ویون تو کیا بن گیا یو ٹو اور وی ٹو کیا بن گیا ویون بس اب اس کو گانٹ بان لے آجا 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 ٹریکی آجا جب دوست سمان ماس کی بول پون الاسٹک کولیجن کرتی ہیں تو آپٹ کولیجن ان دونوں کی ویگ آپس میں بدل جاتے ہیں thank you question 54 میں پھر سے کہہ رہا ہوں total 360 question ہے 2013 سے 2019 تک ہے ہم ایک سے شروع ہوئے تھے بھائی 53 پار کر چکے چون پہ آگے ہیں آج مقصد ہے آٹھ آٹھ اپریل ہے آج ہم سو کرنے موڈ میں ہیں آپ کو آج جانے سے رات کو آپ سو کو اپلوٹ دیں گے چندہ مت کرو دیکھو دوستو کہتا ہے کسی particle پہ 4i پلس 3j نیوٹن بل لگانے پہ وہ اس بندو a سے اس بندو b تک shift ہو جاتا ہے اس پرکیریاں میں کاری اب یار کوشش نہیں ہے کوئی بھائی یار کیا بتاؤں w equal to f ڈوٹ ڈی ایس مول ویڈو f ویکٹر ہے ڈی ایس ویکٹر ہے ڈوٹ لگا دیا یہ سکیلر ہو گیا بس دونوں کا ویکٹر ملٹیپلائی کر دیا ہاں 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 ایک بات ایک بات مت ضرور کرنا چاہوں گا یہ اپنا ماسٹر فنڈار ہے final minus initial یہ دھارکنا چیز کا بھئی جب بھی کسی چیز کے پیچھے ڈی لگ گیا اس کا مطلب final minus initial آجا ڈیر f کیا بھئی 4 i cap plus 3 j cap final کیا ڈیر 4 j plus 3 k minus initial کیا ہو کر ہے minus minus plus minus 5 j ایک لائن اور رکھنے پڑے گی آپ کی لئے 4 i cap 3 j cap دوستو آپ دیکھیں یہ آپ کا 2i ہے تو 2i cap آپ کا یہاں رہے گا یہ آپ کا 4j ہے اپنے k پہ آجاؤ یہ 4j ہے وہ آپ کا 5j ہے یہ آپ کا minus j آگیا پلس دوستو آپ کا 3 کے آگیا آپ جانتے ہو i dot i 1 ہوتا ہے j dot j 1 ہوتا ہے k dot k 1 ہوتا i j آپ اسے گنا کرو دوستو تو 4 کو 2 سے گنا کرو تو کتنا ہو گیا ڈیر 8 اب 3 کو j سے گنا کر تو تیرے سامنے کتنا آگیا minus 3k دوستو ہے انہیں تو آنسر کیا آگیا بھئی اپنا 5 تو میرے گرام برسہ کی کوئی بوند ہے دوستو یہ کوئی ایک پانی کی بوند ہے یہ آپ ایسے ایرث بنا لو ایک گرام پانی کی ایک کلومیٹر کی انچائے سے گر رہی ہے تو ہم جانتے ہیں ایک کلومیٹر انچائے سے گرتی ہے برت پہ آگئی تو 50 میٹر پر سیکنڈ کی چال سے یہاں پہ دوستو آکے ٹکراتی ہے جدی جی کام 10 میٹر پر سیکن سکوائر ہے تو گریوٹی فورس اور وائیو کے پرتیرود بلکی دوارہ کیا گیا کار یہ بت سہاں کہتا ہے consider a drop of rain water having mass 1 گرام falling from height of 1 kilometer it hits the ground with speed of 50 اس نے جو mgh convert ہوا ہے وہ اس کا فورس ہو جائے گا تو اس کو تو مصیدہ سے کہتا mgh m بولے تو m بولے تو 1 gram 1 gram بولے 10 to power minus 3 g بولے 10 ھ ھ بولے تو 1 kilometer وہ 10 to power 3 آپ اس میں کٹ گئے تو دوستو W کی value 10 آگئی یعنی gravitation بلکہ دوارہ جو کیا گیا work ہے وہ تو دوستو 10 ہے اور ایسا object اس میں ایک ہی ہے پہلی بات تو اس لئے دوسرا کرنی آسکتا نہیں ہوتی ہے لیکن ہم تو solution کر رہے ہیں تو آپ کو دوستو پورا کرائیں گے تو اگلے K تو W delta K کیا ہے K final minus K initial K initial کیا بھئی 0 کیونکہ start کہاں سے ہوتا اگلا ریس condition سے K final نکال نہیں ہے تو W T کیا دوستو تو W یہاں اس کو T کہہ دوں میں تو W T جو ہے اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہو W G plus W R equal Y کو مان رہا ہے normal question کیا ہوتا ہے کہ ہوا کو Y کا ignore کر دیں تو یہاں اس کو مانا ہے کہ Air کے خلاب بھی کچھ work کرنا پڑا ہے تو دونوں work total ہو گئے دونوں delta K K W T delta K OK W G plus W R equal to K final minus K initial W W G to کرنا ہے یہ کتنا ہے M M کتنا بھی تیرے سامنے 10 2 minus 3 اور M V square V کتنا بھی آپ خود دیکھیں 50 50 کا مطلب کیا ہوا 50 گونا 50 دیکھ بھی اس کو مٹا تو کتنا بچا تیرا 25 یہ دیکھ W plus 10 plus W R equal to بھائی دیرے کیا ہوا 25 125 ان کو دوستو گنا بھا کرو گے تو یہ 10 ہے اور یہ ادھر آکھے minus ہوگا تو minus 8.75 ہے پر ایسا object کو ہی نہیں ہے minus میں تو ہمیں صحیح ماننا پڑے گا ویسے تو دوستو کمپیٹیشن تو یہ کہتا آئے کہ 2 نکالنے آس سکتا ہی نہیں تھی آنسور آپ کا کس سے آگیا 10 سے آگیا 10 دوسرا object ہے اس میں تھا ہی نہیں ھوکی thank you دیکھو دوستو کو کولیزن کا جب بھی question آئے گا آپ سب سے پہلے جیسے اگلا کہتا ویسے ویسے کرتے جاؤ اگلا صاحب کہتا ہے کہ ایم دربے مان کا ایک گتشل گھٹ کا 4 ایم دربے مان کے اس تر گھٹ کے کا مطلب ویو ون کا مان تو دوستو یہ آگے جا کے دیکھیں وی دے گا اور یہ تیرا یو ٹو ہے یہ جیلو ہے اس سے یہ ٹکرات آگلا خود کہتا ہے اور ٹکر کے پسچات ہلکا گھٹ کا تو آپ کا رک جاتا ہے اور دوسرا گھٹ کا مان اپنے کو پتا نہیں ہے ایک تو وی ٹو کا مان نکال 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 ای کا مان میں جانتا ہوں یہ مجھے اچھے پتا وی کا فرمولہ ہوتا ہے دوستو آپ جانتے ہو ہو وی ٹو مائنس وی وی ون مائنس وی ٹو تو میرے پاس وی ٹو نہیں ہے مجھے اس کا وی ٹو نکال 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 بائی ساаб کچھ نہیں کرنا آپ تو momentum conservation equation دیکھو ایک جھٹکن ہو جائے گا کیا ہے momentum conservation کا آپ پیش نکال نکال اگلا momentum conservation کا formula آپ سب جانتے ہو m1 u1 m2 v2 m1 v1 m2 v2 دوستو m1 بولے تو m v1 بولے تو v یہ آپ کا کیا ہے 0 m1 کچھ بھی ہو یہ کیا ہو گیا 0 یہ تیرا کیا ہے 4 m this is v2 okay dear تو تیرا formula کیا mv equal to کیا ہے 4 m v2 m cancel out کر v2 v2 v4 میں تیرے لیے اس کو ساپ کر لوں اور دیکھ یہ پست ہو گیا اس سے آسان question کیا ہو سکتا یار v2 kia rè v1 4 v1 kia ہے 0 u 1 kia ہے v یہ 3 0 یہ cancel out دوستو 1.4 بھائی answer کیون نکال بھائی کیون نکال نکال بھائی 2 5 کیا دیکھت ہے ہاں تو dear question number 57 دیکھا جائے تو یہ last میں اس میں آپ کو دو ویکٹر کا cross گنا کرنا ہے cross product کرنا ہے لیکن ایک صندرت ہے کیا صندرت ہے یہ کہتا ہے کہ the moment of the force this at two zero point minus three about the point this is given by دوستو actually میں یہ اس میں initial point ماننا ہوگا اور یہ final point ماننا ہوگا کیون اگلا اس کے respect میں مومنٹ پوچھ رہا ہے اس کے respect میں ہم سے اگلا آگھون پوچھ رہا بس ایک بات دان دینا اب اپن آگے چلتے ہیں تو two equal to r cross f آپ اس کو dr کہ سکتے ہو احقیقت دیکھا جائے تو r اور f product ہے لیکن اس میں جو سندرت دیر r qui تھی r تھا r final minus r initial cross f تو آپ کے لئے کر دوں دوبارہ سے ایک بار یہ final کون ہے اس کو ماننا پڑے گا final یہ initial ہے اب دیکھو میں سیدھا لکھتا ہوں یہ آپ کا two i cap plus zero j cap minus three k cap اور minus کا sign لگا لیں اس کے تو یہ کیا ہو جائے گا plus two j cap اور یہ کیا ہو جائے گا plus two k cap اتنا میں سمجھ سکتا ہوں اور cross f کر کے چھوڑ دوں لو ایک بار f کو بعد میں جاتا ہوں آپ کے لئے میں اب el equal to two i zero ہو گیا j here zero ہے two j minus three k to minus k ہو گیا اب دوستو اس کو آپ کو ab سے multiply کر ڈا ہے 4 i cap plus 5 j minus 6 k cap یہ point آگیا اب اخیقت دیکھا جائے تو اس کا cross product ہے اوکی میں پورا آپ کر کے دکھاتا آپ جانتے ہو cross اس طرح ہمار طریقہ یہ ہی ہو سکتا آپ کسی بچے کا دوسرا ہو zero two minus ایک چار پانچ اور minus 6 ایسے لو لکھ لیتے ہیں جو اس کا multiplier ہوتا ہے اس multiplier کو ہم لوگ دوستو ایسے table میں لکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے میں ایسے i cap کام لیتا ہوں تو i کو رو کے یوں آ چلتا ہوں میں تو minus 12 پھر minus کا sign ہوتا ہے اور یہ plus تو یہ آپ کا بچہ منس sign i minus sign بہار لگاتا j والے معاملے میں اور u چلوں گا تو یہ zero ہو گیا پھر minus اور یہ minus پھر کیا ہو گیا plus یہ تیرا کیا ہو گیا plus j cap اب تیرا k cap میں آجا بہار sign کس کا رہے گا plus کا وہ کیا ہے zero یہ کیا ہو گیا minus 8 تو ڈی ایس کا فرمولا آگیا آنسور آگیا minus 7 cap minus 4 j cap minus 8 k cap یہ تو گھر بہت سمپل تھا اس میں جو مددے کی بات واپس question میں آئیں دوستو یہ ہے کس کے ساپکش آپ کو اس point کے ساپکش نکالنا ہے تو جس کے ساپکش نکالنا ہے یہ initial ہے یہ final ہے بس ok thank you 2019 میں آیا ہے پڑھا سمپل question دوستو دان سے پڑھو a force f 20 plus 10 y x on a particle in y direction بل دیا گیا ہے وستاپن دیا گیا ہے چل ویڈو w equal to f dot f dot ds یعنی آپ اپنی باسہ میں کہو تو اس کو دوستو f dot ds آپ initial سے final تک تو آپ 0 سے 1 تک سماک دو لو جی یہ تو کرنا ہے آجا تو w equal to 0 سے 1 تک integration کر f کیا رہے 20 plus 10 y کس کے ساپ x ہے differentiation y کس دی s لکھا ہے کوئی بڑا مددہ نہیں ہے 20 20 20 20 20 y 10 y y 2 0 7 0 7 0 7 0 7 2 5 5 5 ترہ کیا بچا رہے 20 y plus 5 y square کہا سے کہا 0 سے 1 0 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 M کتنا ہے 4M M کتنا ہے 2M اوکے ڈیر تو یہ تیرا کتنا 4 و 2 6 یہ 6 M سکوائر M سکوائر کاٹ دے یہ 16 32 یہ تیرا 32 بٹا ساپ لکھ لیں 32 بٹے 36 یہ آنسور کیا آگیا 8 by 9 تو میں نہیں مانتا کہ اس کا ڈیریویشن چکر ہم لوگ پڑھیں یہ بہت سٹنڈڈیویشن ہے کہ دوستو یہ ٹکر پون پرتیاشت ہو اور دوسری بول رکی ہوئی ہو دو سرپ ہیں اس کی کولیجن الاسٹک ہو دوسری گیند رکی ہوئی ہو تو اس کو بولتے ہیں انرجی کا کشہ ہونا یعنی ایک گیند میں انرجی چھے ہوگی تو اتنی انرجی کیا ہوگی دوسری گیند میں ترانسپل ہو جائے گی ڈیر اور یہ سٹنڈ فارمولا ہے 4 M1 ملٹیپلائی M2 اپون M1 پلس M2 کا اسی کے ساتھ کولیجن بیسٹ کشن ختم ہو گئے یعنی ہم لوگ شروع سے لے کے کولیجن تک ختم کر دیا اب ہم آتے ہیں ٹوپک ہے روٹیشنل موشن اگر ہمارا اگلا ٹوپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں روٹیشنل موشن کشن ہاں تو دوستو روٹیشنل موشن ہم شروع کرتے ہیں اس میں ساٹھ سے لے کے سیونٹی سیون یعنی پچھلے تیرہ سے لے کے انیس تک اس ٹوپک سے سترہ کشن آئے ہوئے ہیں تو یہ میرے ساپ سے کافی امپورٹنٹ پارٹ ہے بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے روٹیشنل موشن اچھا آتے ہیں اگزام میں آجاؤ جی ایک بہت اچھا کشن یہ ایک کوئی روڈ ہے کشن پڑھو پورا روڈ پی کیو اپ ماس ایم لینٹ ایل ایج ہنجڈ ایٹ پوائنٹ کیو وین سٹرنگ ایج کٹ یہاں سے کٹ دیں تو دوستو یہ انیشیل ایگل در ایکسیلیشن اوپ تا روڈ دوستو سیدھی سی بات ہے یہ روڈ یہاں کسی خک میں ٹنگی ہوئی ہے اور یہاں رسل سے بندی ہوئی ہے جیسے کٹ ہوگی تو خک کے ساپکس دوستو یہ ایسے ایک طرح سے روٹیشنل موشن کر دے گی یہ تو بات رہی گی بس اور اس روڈیشنل موشن کا دوستو آپ کو پرانبی کونیت نکالنا ہے آپ کو دوستو سیدھی سی بات ہے اس کا الفہ نکالنا ہے اب جیسے یہ ٹوپک سٹارٹ ہوا ہے یہاں دوستو مومنٹ کے دو فرمولے ہیں یا بلاغون کے دو فرمولے ہیں ایک فرمولا تو آپ جانتے ہو آر ایف ہوتا ہے اور ایک دوستو ٹو ایکول ٹو آئی الفہ ہوتا ہے بس اس ٹوپک میں ان دونوں کو بہت بار مکس کرنا پڑے گا اوکے ڈیر اب آپ اس پہ آؤ دیکھو یہاں یہ ٹنگی ہوئی ہے یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے تو اس پہ ایک فورس کیا لگے گا ایم جی ٹوٹل دسٹنس کیا تھی ایل تو یہ دسٹنس کتنی ہوگی دوستو ایل بائی ٹو تو کومن سینس کے بعد سینٹر و ماس کے ساتھ اس سارا کاریون کرنا پڑتا ہمیں تو آجاؤو بھئیہ ٹو ایکول ٹو آر کروس ایف آر بولے تو ایل بائی ٹو ایف بولے تو ایم جی تانا آر کا مطلب کون ریڈیس نہیں آئی گیا آر کا مطلب ہمیں سارا دسٹنس کانا سے میجر ہوگی سینٹر و ماس سے اوکے ڈیر اس کے بعد ٹو ایکول ٹو کیا ہے آئی الفا تو آئی دوستو آپ جانتے ہو یہ چھڑ ہے چھڑ کسی کنارے کے ساتھ پیکش کتی کر رہی ہے ایم ایل سکائر بائی ٹری یہ میں مانتا ہوں آپ سب کو آتا ہے ایم ایل سکائر بائی ٹری تو یہاں نوٹ کر لو ایم ایل سکائر بائی ٹری ملٹپلائی دوستو الفا دیکھ بھاہی ایم سے ایم کو کینسل آؤٹ کر دو ایل سے ایل کینسل آؤٹ کر دو ٹھیک ہے ڈیر تو آپ کے سامنے الفا کی ویلیو کیا آگئی یہ آپ کا الفا ہے نا تو الفا کی ویلیو کیا آگئی آپ اس تین کو اوپر لے کے جائیں یہ دوستو آپ کا 3G ہے یہ 2 نیچے لیا ہو 3G by 2L اور یہ لوگ آپ کو 3G by 2L 60 کا آنسور نمبر دوستو 3 ہو گیا اوکے تھانکیو ہاں تو دوستو یہ بہت اچھا question ہے سارے اچھے exam آتے ہیں اگر آپ کہتا ہے کسی چھوٹی وستو کا گھنہ تو ایک سامان ہے ایک exam کی باسیں ہوتی ہیں کسی وکر سمتل پر پرارم بھی کہ وہ ایک وی سے اچھلتی اوپر کیوں لڑکتی ہے دوستو یہ ایسے ہے دیکھو میں بتاؤں یہ ایسے ہے یہ ایسے اس پت پہ دوستو کو یہ بول جا رہی ہے بول یہاں ہے بول یہاں ہے جاندو اپنی پرارم بھی کسی پیسے ادھکتا تھریوی سکائر بائی فور جی اونچائی تک جا سکتی ہے تو بستو کیا ہے دوستو کچھ نہیں یہ بستو یہاں سے یہاں رول کرتے ہوئے جا رہی ہے تو یہاں کی انرجی ایکول ٹو وہاں کی انرجی انرجی کنجربیشن بٹ انرجی دہا رہا ہے یہاں پر یا انرجی لینئر بھی ہے اور روٹیشنل بھی ہے اس لئے دیئر اس کا فرمولہ ہوگا ہاپ ایم وی سکائر پلس ہاپ آئی اومیگا سکائر ایکول ٹو ایم جی ایچ پیش کھالی کریں ہوگے دیئر ہاپ ایم وی سکائر پلس ہاپ آئی اومیگا سکائر ایکول ٹو ایم جی ایچ اب میرے پاس آئی وگرہ کچھ نہیں ہے تو میں ایک بار جانتا ہوں آئی کا ماسٹر فرمولہ ہوتا ہے دوستو ایم کے سکائر کلیئر اور وی ایکول ٹو آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے آر اومیگا تو اومیگا ایکول ٹو کیا ہو جائے گا وی اپون آر میں اس میں آئی اور اومیگا کی ویلیو پوٹ کروں گا تو یہ میرا ایک بہت اچھا فرمولہ بنتا ہے وہ دوستو بتاؤں کیا بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہاپ اومیگا سکائر بھار کومن آ جاتا ہے اور اندر بستا ہے کے سکائر بھائی آر سکائر اتنا میں اومید رکھتا ہوں گی صدا کر سکتا ہوں میں میں بات تھی ایم جی ایچ ایکول ٹو ہاپ اومیگا سکائر پلس ہاپ آئی اومیگا سکائر آئی ریپلیس بھائی اومیگا ریپلیس بھائی بھائی آر ان کو ریپلیس کروں گا تو یہ ہاپ م سکائر بھارا جائے گا اور ون پلس کے سکائر بھائی آر سکائر اس میں بچے گا ڈیر اب آپ اس کو دیکھیں تو آپ سولیوشن کرنا ہے آپ کو ایچ چیہ دوستو ایم سے کر دو تو ایچ ایک 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 wètres کیا آیا ایچ ایک 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 وی سکائر بھائی ٹو ون پلس k square by r square ایک پر question میں آنا اور اگر آپ پسٹ کہتا دوستو h کی value ہے 3 v square by 4g 3 v square by 4g 3 v square by 4g اس کے equal کر دو دیکھو ڈیر v square سے v square cancel out کر دو اس سے آپ یہ 2 cancel out کر دو تو یہ آپ کے سامنے اور نشید روح سے دوستو اس میں نیچے آپ کا یہ کہ g b ہے g سے آپ کا یہ g cancel out ہو جائے گا 1 plus k square equal to r square equal to 3 by 2 اور دوستو یہ k square by r square کی value آگئی 1 v2 یاد رکھو یہ دی یہ k square by r square 1 آتا تو یہ ring ہوتی چھلہ ہوتا k square by r square 1 v2 آگیا تو disk ہو گئی یہی k square by r square 2 v5 آتا تو ٹھوس گولہ ہو جاتا یہی k square by r square 2 v3 آتا تو کھوکلا گولہ ہو جاتا یہاں k square by r square کیا آیا ہے 1 by 2 یہ کیا ہو گیا disk تو دوستو اس کا second answer question میں بھی اس کا second answer ہو گیا ڈیئر ٹھیک ہے بھئیہ یہ لو آپ کا second answer اس کا answer آ گیا بولو ہاں یا نا کوئی دکت اوکے thank you ہاں تو ڈیئر ہم واپس اگلے question پہ آتے ہیں question number 62 جہاں بھی وہی concert کام آئے گا ایک ٹو ایکول ٹو آر ایف اور ایک ٹو ایکول ٹو آئی الفہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں دہاں سنو بچوں آپ روٹیسل موشن میں اس پرکار کے دین چار question نکال لوگے تو ایک ایک آر ایف ہوتا ہے اور ایک ٹو ایکول ٹو آئی الفہ ہوتا ہے تو آپ کی اس طرح کی ایک problem exam کی صحیح ہوئی جائے گی دوستو یہ دی دوہزار تیرہ سے دوہزار سوڑہ تک کے سارے question جو آپ کو sold کر رہا ہوں یعنی امانداری سے آپ نکال گئے تو میرے گاما بیچ کے بھی almost دوستو سے تین سو بچے فیزکس کا score one twenty one thirty لا سکتے ہیں جن کے سائد پوری سال کوچنگ کے کسی مائنر میں نبی نمبر سے اوپر نمارکس نہیں آئے ایسا ہوا تھا سترہ اٹھارہ میں جو بچے لاست پرکس طرح باتیں مانتے تھے وہ select ہوتے بھی ہیں ہوئے بھی ہیں آگے بھی ہوں گے بات شروع کروں یہ پرسن دوستو بتاؤں کیا ہے اس پرسن بول جاؤ یہ بار کیا ہے آپ نے پتنگ اڑایا ہوگا نا پتنگ کی چرکھی ہوتی ہے گرینی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہو چرکھی یہ مانو اس چرکھی دونے سٹینڈ میں نہیں یہاں پکڑ رکھیں اور اس چرکھی میں دھاگا ہے اور یہ دھاگے کے نیچے ہم نے دریمان لگا دیا تو آپ دیکھو دھاگے کے نیچے ایک سکھلا ہوتا نیچے سے دریمان باندھیں کہ گرینی کیا کرے دو ریویلویشن پرتی سیکنڈ سکھائر کے کونی ہے تورن سے چکر لگائے یہ پرسن کی لینگویج ہے آجا بھئیہ میں تیرے کو بنا دوں اس کا ڈائیگرام اے یہ مان لے تیرے گرینی ہے اور یہ ہاتھ میں ہے یہ اس کے دھاگا بندہ ہوا ہے اور ایک اس پر نیچے کو اپنے ماس لگا دیا تو یہ دوستو آپ کا اس کا نیچے کی اور ہے تو یہ آپ کا اس کا ٹینشن ہے جو ٹینشن اس کو نیچے کی اور کھینچ رہا ہے یہ چیز کلیر یہ تو پوچھا جاتا ہے بس آجاو یار تو ٹو ایکول ٹو آر ایپ اور ایک ٹو ایکول ٹو آئی الفا آجا ایپ کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا اپنے کو ٹی او بھائی بل بول دی تنہاو بول دی کیا فرق پڑتا ہے اور آر ٹی یہ کس کے اقل ہو جائے گا آئی آر ٹی ایکول ٹو آئی الفا اوکے آر کا امان کیا ہے پائنٹ فائف ٹی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے آئی آئی دوستو ہوگا ہاپ ایم آر سکوائر ہاپ ایم آر سکوائر کیوں بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو ایک سولیڈ سلینڈر ہے ارے بھائی سولیڈ سلینڈر تو ایسے ہے یہاں سے ایکس گجر رہی ہے تو یہاں جو بندہ کھڑا اس کا دکھائی دی رہا ہے ڈسک دکھائی دی رہا ہے اس کو نیا بس دیر اور تیرا الفا جو ہے وہ بھائی دیا ریویولیشن پر تیس ایکنڈ سکوائر اس لیے اس دو کو تیرے کو دو پائی سے اور ملٹیپلائی کرنا پڑے گا بھائی پائنٹ فائی ٹی ہاپ ایم آر سکوائر ٹو کروس ٹو پائی ایم کیوں لیو کتنی ہے رہے فیپٹی کیجی آر کیوں لیو کیا ہے پائنٹ فانچ ابھی میں نے سارا کلکولیشن کر کے دیکھا ہے اس کا ایکزیکٹ آنسور دوستو ون فپٹی سے ہون آتا ہے کہیں کوئی دکھت نہیں ہے یہاں جو بات بتانے والی تھی وہ ٹو آر کلوس ہے ٹو آئی الفا ایکوال کر دو اور آئی کی ویلیو ہاپ ایم آر سکوائر ہے اور الفا کی ویلیو دوستو ٹو نہیں ہے رہا ٹو ملٹیپلائی ٹو پائی ہے ایک بہت اچھا اس کو بولتے ہیں رولنگ موشن آن انکلائنڈ پلین دیکھو دھان دو اس میں دو پرکار کی پرابلم ہے یہ کوئی انکلائنڈ پلین ہے یہ کوئی دوستو بوڈی ہے اور یہ بوڈی سیدھی یہاں پر آئے یعنی پسلتے اس کو بولتے ہیں بداؤٹ رولنگ سلیپنگ بداؤٹ رولنگ سلیپنگ بینہ لڑکی پسلنا تو یہاں دوستو جو اے کا فوملہ ہوگا وہ ہوگا جی سائن تھٹا اب یہ کیسے آیا یہ بات ہم کل کلاس کر چکے ہیں اور اسی لیول پہ یہ دی یہ بوڈی ایسے روٹیٹ کرتے کرتے دوستو یہاں آئے گی اس کو بولتے ہیں بداؤٹ سلیپنگ رولنگ تو اس کا جو اے کا فوملہ بنتا ہے وہ فوملہ بنے گا جی سائن تھٹا اپون ون پلس کے سکائر اپون آر سکائر اب اس کا تو لمبا ڈیری بیشن اس چکرنے پڑنا چاہتا ہمیں آپ کو یاد کرنا ہوگا دیکھو دوستو یہ سیمپل بات ونڈی کی بات کریں تو اے ڈی پلیس بائی جی سائن تھٹا اور یہ آپ اس کو بولتے ہیں نت تلپے پینڈ کی لوٹنی گتی رولنگ موشن انکلائن پلین تو اے اکول ٹو جی سائن تھٹا پون ون پلس کے سکائر بائی آر سکائر یہاں ہو گیا یہاں تک دیکھت ہے بس اب آپ دیکھو اگلا ساپ کہتا ہے کسی نت تلپ کا آنند کو تھٹا ہے ایم دریومان ہے ساپ کہتا ہے پرثم دسا میں پورن تل لوٹنی اور سیکن میں دسا میں دوستو پورن تل ریکھی گتی کرتا ہے ان دونوں کے تورن کا نپات بتاؤ تو پہلے کون ہے لوٹنی گتی تو پہلے کیا بنے گا اے اکول ٹو جی سائن تھٹا ون پلس کے سکائر اپون آر سکائر ٹھیک ہے اس کا رولنگ موشن کہہ دو دوسرا پھر آپ کا لینیر موشن ہے اے ایل وہ کیا ہے جی سائن تھٹا ان دونوں کو دوستو آپ ڈیوائیڈ کرو اے رولنگ اپون اے لینیر تو آپ کے سامنے سامنے ہے جی سائن تھٹا ون پلس کے سکائر اپون آر سکائر ملٹیپلائی جی سائن تھٹا ہے تو یہ ون اپون جی سائن تھٹا ہو جائے گا یہ ترہ کینسل اٹھ ہو جائے گا تو دوستو ریشیو کیا ہو جائے گا ون پلس کے سکائر اپون آر سکائر اور کیا کہتا ہے بوڈی کس پرکار کی ہے یہ آپ در ٹھوس گولہ دوستو ٹھوس گولہ یاد رکھنا پڑے گا یاد ہے آپ کو ٹھوس گولے کا کے سکر بھائی آر سکر کیا ہوتا ہے ٹو اپون فائیپ تو بیس ون پلس ون ٹو اپون فائیپ یہ دوستو سیون اپون فائیپ ہے تو یہ اوپر جا کے آپ کا ہو جائے گا دیئر فائیپ اپون سیون فائیپ اپون سیون دوستو سکسٹی تھری کا آنسور کیا آگیا بھئیہ ایک نمبر اوکے یہ بیسٹ کوشن ہے پھر سن لو نت تل پے پنڈ کی لوٹ نیگتی رولنگ موسن آن انکلائنڈ پلین ایکول ٹو جی سائن تھٹا اپون ون پلس سکایر بائی آر سکایر اور سمپلی سریف ہو کیا ہے تو وہ بندی ہے کہنے کی بات ہی نہیں ہے جو اے جی سائن تھٹا سی ریپ جانتے ہیں جیسے کوئی انکلائنڈ پلین تھٹا انگل پر ہوتا ہے تو وہاں جی کام رون ایف ون برابر آر ٹو ایف ٹو یہ سامنے اوسطہ کیشن ہے ایکلی بیم کا یاد رون ایف ایکول ٹو ایف اس پہ کرنا ہوتا ہے اگلا صاحب کہتا ہے ایک چھڑکا بہار و ہے یہ اے اور بی دو پونٹ کی ہوئی ہے اے تتھا بی کے بیچ کی دوری کیا دوستو ٹوٹل دوری کیا ہے ڈ ہے اب چھڑکا دروی مان کے اندر اے یہ دروی مان کے اندر اے سے ایکس دوری پر ہے ایکس ہے اے پر ایف اے پر آپ کو نا نورمل ریکشن اوف اے بتانا چیز یہ بات یہ دی اے تو ایف دیکھو تو اینٹی اچھی اس میں ن اے تو کیا آگیا و دی مائنس ایکس اپون ڈ دوستو اس کا فرس آنسور ہو گیا آپ کے لئے ٹھیک ہے ایک سی سی پروپلم ہے ٹھیک ہے ایک دوستو نور سکسٹی فائی یہ جتو آخر مومنٹو پندر شیعہ کا ایک بہت اچھا سا سا مانتے ہیں اس میں آپ کو پہلے لو سامانان تر تھورم جو ہے پہلے لو تھورم جو بہت کام آتی ہے تھوڑا سا پورا کرتے ہیں اچھا کشنا اپنے آپ میں دیکھو ایچ ایچ اوپ ماس ایم ریڈیس آر آر پلیس ایس ایس فیگر کہنے کا مطلب صاحب ہے یہ تین کھوکلے گولے ہیں جو ایسے رکھے ہوئے ہیں اس اکس اکس ڈیس کے پرتی آپ کو جڑتو آگون نکالنا آپ تو ایک کام کرو بولو یہ تین ہو سکتے ہیں یہ تین رنگ ہو سکتی ہیں یہ تین ڈسک ہو سکتی ہیں یہ تین کھوکلے گولے ہو سکتے ہیں دیکھو بھائی اس اکس کے پرتی نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ کون آپ کا کھوکلا گولا آپ جانتے دوستو کھوکلے گولے کے اندر سے گزرنے والے جو اکس ہوتی ہے اس کے پرتی مومنٹ ان سے کیا ہوتا ہے دو بٹے تین اہمار سکتے ہیں اس گولے کو میں ایک نمبر کہہ دوں اس گولے کو میں دو نمبر کہہ دوں اس گولے کو میں تین نمبر کہہ دوں تو گولا نمبر ایک تو ٹوٹل آئی جو ہوگا وہ ہوگا آئی ون پلس آئی ٹو پلس آئی تھری آج 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 آئی ون کیا ہے آئی سیدھا ہے دو بٹے تین اہمار سکائر تیرا آئی ٹو کیا ہے آئی ٹو دوستو آپ کو سمانانتر ثورم کام لینی ہوگی دیکھو یہ لائن ہے اس کے پرتی کیا ہے ٹو بائی تھری ایمار سکائر یہ کیا بچ گیا ایمار سکائر آپ جانتے ہو آئی ایکول ٹو آئی نوٹ پلس ایم ڈی سکائر بس ان سب کی ویلیو پوٹ کر لیتے ہیں آجو یار کیا دکت ہے تو آپ دیکھو ٹو بائی تھری ایمار سکائر اور یہ کیا ہے ٹو ملٹی پلائی ٹو بائی تھری ایمار سکائر پلس ایمار سکائر آگے تو کیلپیلیشن ہے مددے کی بات دیکھو دوستو یہ ایک خوکلا گولا ہے یہ اس کے کس کے ریسپیکٹ میں ہے تو دو بٹا تین ایمار سکائر اب اس کا کیا لوگے سامان تو لوگے نا تو یاد نا آئی نوٹ پلس ایمار سکائر تو دو بٹا تین ایمار سکائر پلس ایمار سکائر جیسا یہ ہے ویسا یہ ہے تو ایک کو ہو جائے گا 5 ایمار سکائر ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے کیا آگیا 2 3 ایمار سکائر یہ 10 ایمار سکائر بھائی 3 دوستو 3 آپ نیچے لوگے تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا 12 ایمار سکائر اس کو کٹ دو تو آنسور کیا آیا 4 ایمار سکائر تو اس دوستو یہ تھوڑا کیوشن اس میں محص کام آ رہی ہے دو دھان دو کہ آپ مدھو کیا کیوشن ہے ایک روٹی ہے سمجھ گئے ایک بڑی روٹی مان لو ایک ایسی روٹی ہے تو اس روٹی میں سے جس ریڈس روٹی میں سے چھوٹا ٹکڑا بلکل ریڈس روٹی پرکار سے کاٹا ہے کہ وہ جو ٹکڑا ہم لوگ اس میں سے کاٹ رہے ہیں اس کی جو پریدی ہے اس کی جو ریم ہے وہ یہاں ٹچ کر رہی ہے تو کہتا اس ٹکڑے کے کاٹنے کے بعد پیچھے جو ڈسک بچ گئی اس ڈسک کا مومنٹ اپنی رشیہ کتنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو دوستو اس کٹے وے ٹکڑے کا ماس نکال نکال ریڈیس تو اگلا خود کہہ رہا اس ریڈیس تو کیا ہے ریڈیس ہمیں اس کا ماس نکال نکال تو آپ سمپل بات دیکھو دوستو ٹوٹل ڈسک کتنی تھی رہے پائی آر سکوائر تو ماس کتنا تھا ایم یدھی وہ یونٹ ہوتی تو ماس کتنا ہو جاتا ایم اپون پائی آر سکوائر اب جو ڈسک ہم کاٹ رہے ہیں وہ کتنی ہے وہ پائی آر بائی ٹو کا سکوائر اس کا کتنا ماس ہوگا تو دوستو ایم ڈیس کا فرمولا ہو جائے گا ایم پائی آر سکوائر ملٹیپلائی پائی آر سکوائر اپون فور آر سکوائر آر کٹ گئے اس کا ماس آگیا ایم بائی فور میں کچھ نہیں کیا ہے میں ایک آن کے دریمان کا فرمولا کام لیا ہے یونٹ ماس کا فرمولا کام لیا ہے یونٹ ماس کو میں اس کے پائی آر سکوائر ایریا سے ملٹیپلائی کر دیا آر بائی ٹو سکوائر 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 اس کا ماس آگیا ایم بائی فور کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے اس ڈسک کا جو ٹکڑا ہم نے کٹا ہے وہ ایم بائی فور کا ہے اس ریڈس کیا ہے آر بائی ٹو ہے اس کو ساپ کر لیتا اب اب یہ کہتا ہے تو بچا ہو جو سین ہے اس کا moment ہو پنرشیہ تو آپ کو اس اکس کے پرتی moment ان سے نکالنا ہے ٹھیک ہے ڈیر تو آپ کی جو ٹوٹل ڈسک ہے تو آپ کو آئی جو بچا آئی جو ہے آئی ریسٹ کیا ہوگا آئی ٹوٹل مائنس آئی کٹ یوں کہہ سکتے ہیں پنر ایک بار آپ کے فیلک دوں میں آئی جو ریسٹ آئی جو اب بچا وہ کیا کہیں گے آئی ٹوٹل مائنس آئی کٹ تو آئی ٹوٹل تو کیا رہے ایم آر سکائر بائی تو آئی کٹ کیا ہے آئی کٹ کا مطلب اس ڈسک ہے کٹ کے بعد اپنے آپ دوست کیا ہو گیا اس اکش کے پرتی آپ کو مومنٹ نکال نکال تو اس اکش کے پرتی کتنا ہوتا ہے 3 by 2 m r square ok بس 3 by 2 m m m m m by 4 r square m r square by 4 بس ڈیر اس کو آپ sold کر لو جو اتنا کیا 3 m r square 32 اس کو گنا با کر ہو گے تو 16 m 13 m r square 32 ok dear یہ آپ cancer ہو جائے گا thank you ھا دوستو پچھلے 4-5 questions ایک بات سمجھ میں آگئی کہ rolling motion on inclined plane نہ تل پر 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 لٹ نکتی بار بار کام آر رہی تو چلو اس مانا کی دوستو کو inclined plane ہے جس کی height h ہے اور یہاں کوئی ایک body رکھی ہوئی ہم نہیں پتا body کیا ہے اور یہ اس inclined plane کی length s ہے یہ b ہے یہ بندو دوستو آپ کا a ہے اب آپ جانتو energy congurvation کے concept سے آپ کو لگانا کی a پہ energy اور b پہ energy equal رہے گی کیوں آپ کس میں کام کر رہے ہو جو energy convert ہوتی ہے تو دوستو آپ جانتو ایک energy ہے mgh اور اس کی energy دو جو convert ہو رہی ہے ایک چلانے میں ایک گمانے میں رولنگ motion ہے تو ریکھ ایک ایک روٹیس دونوں count ہوں گی hap mv square پہ او okay ڈیر اب یہاں تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں mgh equal to hap mv square دوستو m کو replace کروں گا m k square سے omega replace کروں گا v square upon r square سے mgh equal to hap mv square one plus k square upon r square دوستو m سے m cancel out کر دیتے ہیں اور یہ آپ g g h h کیا ہو گا تو نکال دو یہاں پہ what is sin theta h upon s to h kya ہو g s sin theta equal to v square by two one plus k square upon r square okay dear so g s sin theta equal to v square by two one plus k square by r square okay dear یہاں تک اس کا x step آ گیا اب آپ اس میں v square نکال لو چلو تو v square کیا بنا two g s sin theta upon one plus k square upon r square ٹھیک ہے dear کوئی دکھت نہیں اب آپ دیکھو body a سے b تک آ رہی ہے linear motion میں جب دوستو آئے گی تو equation کیا بنے گی v square b u square plus two as u کیا ہے zero تو v square equal to two as is equation when کہہ دو is equation two کہہ دو جب left particle ہیں تو right particle ہوگی دوستو right particle two as equal to two g s sin theta upon one plus k square upon r square دوستو two سے two ٹکا دو s سے s ٹکا دو a equal to z sin theta upon one by k square upon r square یاد کرو جب inclined plane پہ a replace kis سے g sin theta سے یا roll emotion آگیا تو one plus k square by r آگیا اب یہاں ہمیں اس کو time کے ساتھ بھی convert کرنا ہوگا تو میں اس کو time کے ساتھ convert کروں تو دوستو آپ ایک equation اور لے لو یہ آپ کا a ہے آج بھائیا کیا دکت ہے ہم سب جانتے ہیں a equal to kya hote a t plus ha phe ha phe a t square ut to a 0 hai a t a constant s b constant hai to first hai a a a a t inversely proportional kya r root a a a a directly proportional one plus k square by r square ہوتا لو جی یعنی jis ka case square by r square jadah hai us ka t jadah hai jani jidhi ap alag alag body ya se chhoed te ho alag alag parakar ki to pehle kone a a kone kone a kone a kone 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 disk ka rin ka a a disk ka a bata gola dhruvimant usi trija ka e thos bilan bhi a jami tia x ke pter gudan kar raha bilan ke gudan ki kone chal gola se dugni hai bata thos bilan bhai thos bilan dhruvimant kis ki bata kama kata disk ki bata kata kata hap m r square or a omega kya 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 double hai to two omega square bhai s dhruvimant ka ratio nikal do e spare upon e slender a jau e spare kya 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 klika dhruvimant dhruvimant cancel out karay nghe to a m r square omega square upon five upon kya kya pa kya kya f upon m r square or four omega square ok dhru m r square square dhu omega square omega square dhu 5 dhru one is two five one is two five کا مطلب سکسٹی ایٹ کا ہمارا آنسور ہو گیا فرسٹ کشن ٹھیک ہے کچھ نہیں کرتا یہ تو سٹنڈ نیمریکل ہوتے ہیں یہ تو جس لڑکے کو فرمولے یاد ہیں وہ آرام سے کر دیتا ہے اب فرمولے یاد نہیں تو بھئی آپ پوری سال کوچنگ میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ مہنٹوں کرنے پڑے گی نا بھئی جو آدمی آٹھ گھنٹے بہنٹ کرتا ہے ایک آدمی آٹھ گھنٹے پڑتا ہے دونوں کی ویلیو برابر ہو جائے گی تو بھائی کون پاگلے بہنت کرے گا کون آدمی تو گھروں میں بیٹھے گا دوستو ابھی آپ گھروں میں بیٹھے ہو میں ایک بات کہنا چاہوں گا جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا دوستو وہ نوربنیس گھروں میں لیتے ہیں پڑے تو جو بچے نہیں پڑنے والے ہیں نا ان کو پتہ لگ رہا ہوگا گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے لیکن پڑھنے والا بچہ ہوتا گھر سے بھار بہت کم نکلتا ہے اس کو تو آدھ ریڈی اس کو لوگ ڈاؤن ہی ہوتا ہے وہ تو لوگ ڈاؤن ہی فولو کرتا اس کے کوئی فرق نہیں پڑا اس لوگ ڈاؤن سے پڑھنے والے بچے وہ تھائدہ ہوا وہ تو چاہتا ہے کہ انوانٹیڈ میرا سمیہ جو ویسٹ تھا وہ بچ گیا تو اس لائیو اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں بچوں پوری جان لگا دو پوری طاقت لگا تو اب بھی موقع ہے میں تو کہتا ہوں جو بچے تھوڑی سی لاپرووا تھے تھوڑے نوٹی تھے ان کو بھوکا دیا اشور نہیں کہ آپ پڑھنا بیسٹ کریں جائی اور مین کا ایکزام میں نے پندرہ بیسٹ تو پوسپونڈ ہونا ہے ہونا ہے بھائی اس سال کا لیکن ایک بات ویسے اس دعان رکھنا پوسپونڈ جو بھی ہوگا کب ہوگا اس پہ ترچہ نہیں کریں یہ سرکار کے ہاتھ میں ہماری ہاتھ میں نہیں ہے اوکے ڈیئر تو ایکسٹرنڈی کیوشن تھا اس کو آپ کو سولیشن دی دیا اوکے تینکیو کیوشن نمبر سکسٹی نائن جو ٹوٹلی ہی سینٹر آف ماس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بچہ کیوشن ہے ایک ہلکی چھڑ ہے دوستو جس کی لمبائی ایل ہے اس کے یہاں کوئی ایم ماس ہے یہاں کوئی دوسرا محلو کی ایم ٹو ماس ہے اگلہ صاحب کہتا ہے اس ایکس کے پرتی اس کا مومنٹ اوپ انرشہ پوچھتا ہے تو دوستو سمپل فرمولا ہے آئی ایکول ٹو میو آر سکائر اور دوستو میو کو بولتے ہیں سمبانی دروی امان میو کا نام ہوتا ہے ایک سبت انگلیس میں ریڈوسٹ ماس اور اس کو ہندی میں کہتے ہیں سمبانی دروی امان ٹھیکن ڈیئر تو ریڈوسٹ ماس نکال لیتے ہیں تو ریڈوسٹ ماس ہوتا ہے ایم ون ایم ٹو اپون ایم ون پلس ایم ٹو تو دوستو اس کا آنسر آگیا ایم ون ایم ٹو ایم ون پلس ایم ٹو اور آر کیا ہے گا ایل سکائر تو یہ آپ کا آنسر آگیا فورت اس میں ایک بات دھان دینا بھئی ٹوٹل لمبائی ایل ہے آپ کے ایسا مت کر دینا کہ چھڑکے بیس سے گزر رہی ہے تو اس کو ایل بائی ٹو کر دی نہیں بھئی یا جب سمبانی درب ایمان جب ریڈیوشٹ ماس آ جاتا ہے تو یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے اس سارے ماس کو ایک زگے کینزل کر لیا جاتا ہے اس نے پلس دھان دینا اس پرکار کی پروبلم میں آئی ایکول ٹو میو آر سکائر ہے آر ہے یا ایل ہے وہ دونوں ماس کے بیچ کی ڈسٹینس دی جاتی ہے اس نے دوستو سکسٹی نائن کا آنسر ہو گیا ہمارا فور اوکی ڈیئر سٹارٹ کریں یہ بھی ایک بہت اتصال سا کیوشن ہے اگلا ساپ کہتا 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 دیکھو سنو دوستو ایک ریلیشن ہوتا ہے آپ جانتے ہیں میں سٹارٹ یہاں سے کرتا ہوں لو لو پوری بات کروں ای ایکول ٹو ہا پر ایم و سکائر ایم کو اوپر ملٹیپلائی کریں ایم سے نیچے ملٹیپلائی کریں ہاں میں ہی پوئنٹ پہ ہوں گا ایم ایم تو ڈیئر ای ایکول ٹو کیا ہو جائے گا ہاں آپ ایم سکائر وی سکائر اپون ایم اب آپ جانتے ہیں پی ایکول ٹو کیا ہوتا ہے ایم وی تو دوستو ای ایکول ٹو کیا ہو گیا پی سکائر بائی ٹو ایم تھوڑا سب سیدھا کر دوں تو پی کی ویلی ہوتی ہے روٹ ٹو ایم ای ہاں یا نہ ایسا ایگلیشن ہوتا جو آپ کو آنا چاہی ہے پی ایکول ٹو روٹ ٹو ایم ای اکی ویٹاؤں اب آجا پی ایکول ٹو روٹ ٹو ایم ای یہ ڈیٹا تو دوستو ریکھئے گتی کے ہیں لینر مومنٹم کے اس کو لاؤں اینگلر میں تو پی ریپلیس کس سے ہوتا جے سے پٹی ہاں جے نہیں اگلے نے ایل دیا کوئی دکت نہیں تو پی ریپلیس کر دیا ایل سے ایم ریپلیس ہوتا ہے آئی سے ای کو دوستو ای کہہ دیتے ہیں یہ سمند بن گیا اگلہ ساپ کہتا ہے میرے یارو دونوں کی انرجی کیا ہے سیم ہے تو ایل ڈائیکلی پروپوسڈ کیا ہے روٹ آئی ہے اور ہندی میں کہتا ہے اگلہ بھئی آئی بی آئی اے سے بڑا ہے تو ایل بی ایل اے سے بڑا ہے کہاں پروبلم بھئی سیونٹی کا آنسور نمبر دو اگلہ ساپ کہتا ہے کھوکلے سلینڈر کا درویمان تین کجی تریجہ چالیس ہے اس پہ ایک ڈور لے پیٹی گئی ہے اس ڈوری کو تھرٹی نیوٹن کی بلکے دورہ کھنچا جائے تو سلینڈر کا کون یہ توڑن کیا ہے بھئیہ سمپل بات اس بار آپ کا یہ کھوکلہ ہے کھوکلے کا مطلب رینگ کی طرح کام کرے اسی بات ہے ٹھو سلینڈر ڈسک کی طرح کام کرتا کھوکلہ رینگ کی طرح کام کرتا کب ہے جب اس کے اس اکش کے پرتی یہ ایسے رول کرے یہ وہی ہے پتنگ اڑھانے چرکی ہوتے ہیں وہی ہے اس پہ دوستو وہی دھاگا بندہ ہوا ہے اگلہ ساپ کہتا ہے اس کو کسی این سے کھنچا جا رہا ہے بھئیہ تیس این سے تھرٹی نیوٹن سے اس کو کھنچا جا رہا ہے اس کا ماس دیرکہ ہے سب کچھ دیرکہ آپ کو اس کا کونیت تورن نکالنا ہے دوستو جب جب اس پرکار کے کشور بن جاتے ہیں تو ہم نے کہا ٹو کے دو ہی فرمولے ہیں ایک ٹو ہے آر ایف ہے اور ایک ٹو ہے دوستو آئی الفہ بھائیس کچھ نہیں کرنا ڈیر آر ایف ایکل ٹو کیا ہے آئی الفہ اوہ بیڑو آر کیا رہے آر آر ڈھونڈ فٹا بھائیس آر کتنا بھئیہ ایک لائن اور لکھنے پڑے گی ایم آر شکر آر الفہ اس کو دوستو آپ ٹوالو کہہ سکتے ہو ٹوالو ایکل ٹو ایم کی ویلیو کیا ہے بھائیہ تھری کے جی آر کی ویلیو کیا ہے بھائیہ پوائنٹ فور تو پوائنٹ فور ملٹیپلائی پوائنٹ فور یہ کیا ہے تیرا آر الفہ ہے ڈیر اوکی بس آپ اس کو ایسا کرو کینسل آؤٹ کر دو یہ چار ہو گیا چار کو دوستو اس کا دوستو آنسور آگیا پچیس ریڈین پر سیکنڈ سکائر بھرو کہاں دیکھتا ہے بھائیہ ٹوانٹی فائی پر سیکنڈ سکائر آپ اتنا گناہ باگر سے کرنا پڑے گا نا اوکی تینکیو اوکی ڈیر آتے ایک کسٹن نمبر سیونٹی ٹو پہ دوستو اس میں بتاؤں کیا کسٹن ہے ایک ڈسک کی ہاں گھوم رہی ہے ایک ڈسک کی ہاں گھوم رہی ہے اس کا مومن ارسیہ آئی ہے اومیگا ون ہے اس کا آئی ہے اومیگا ٹو ہے بھائی صاحب ان دونوں کو ایک ساتھ ایسے جوڑ دیا ٹھیک ہے اس کا بھی آئی رہے گا اس کا بھی آئی رہے گا وہ تو چنج ہوتا ہی نہیں ہے ریزلٹنٹ مانا اس کا اومیگا ہو گیا وہ کہتا ہے اس پروسس میں انرجی الوز کتنا ہو یہ ایسا ہی کشن یہ ایک ڈسک ہے آئی اومیگا ون دوسری آئی اومیگا ٹو ان کو جوڑ دیا کہ ساپٹ سے ایک ساتھ گمیں گی نا تو ایک ساتھ گمیں گی تو اومیگا ہو جائے گا اومیگا ون اومیگا ٹو نہیں رہے گا اور آئی آپ جانتے ہو اس کا بھی آئی رہے گا اس کا بھی آئی رہے گا اب دوستو ہمیں انرجی لوش نکالنا ہے اس کے پہلے ہم سب سے پہلے اومیگا نکالیں گے کیونکہ ہمیں انرجی لوش نکالنا ہے تو ہم کیا لکھیں گے گٹنا سے پہلے کی گوننگتی جورجہ مائنس گٹنا کے بعد کی گوننگتی جورجہ روٹیسلن اندرجی بیفور فینومینا مائنس روٹیسلن اندرجی آفٹر فینومینا ٹھیک ہے ڈیر تو روٹیسلن اندرجی کیا ہوتی ہے آپ آئی اومیگا سکوائر تو اومیگا چیئے چیئے اب اس کا اومیگا کیسے نکالیں تو آپ جانتے ہو دوستو چاہے الاسٹیک ہو چاہے ان الاسٹیک ہو مومنٹم میں سے کیا ہوتا ہے ہم اس کو مومنٹم کنجریویشن سے دوستو سولڈ کر کے ہے تو آپ کے سامنے ہے آئی اومیگا ون آئی اومیگا ٹو ایکول ٹو آئی اومیگا اور دوسرے کا بھی آئی اومیگا اٹ بکیمز ٹو آئی اومیگا آئی آئی کینسل آؤٹ ہے تو دوستو اومیگا آگیا اومیگا ون پلس اومیگا ٹو بائی ٹو یعنی میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں یہ میرا کوشن یہ ہے ان دونوں کو پھر میں نے کسی ایسے کوئی ساپٹ سے جوڑ دیا پاس پاس لا دیا تو یہ بن گیا پتر یہ آئی اومیگا ون ہے یہ آئی اومیگا ٹو ہے یہ آئی اومیگا ون پلس اومیگا ٹو بائی ٹو ہے یہ آئی اومیگا ون پلس اومیگا ٹو بائی ٹو ہے کلیر اب مجھے کچھ نہیں کرنا دونوں کی انرجی کا ڈیفرنس کرنا ہے اس کی زیادہ انرجی ہے اس کی کم انرجی ہے آجاؤ بھئیہ تو تیرے سامنے ہاپ آئی اومیگا ون سکائر پلس ہاپ آئی اومیگا ٹو سکائر مائنس نکال ہاپ آئی اومیگا سکائر اس کا بھی ہاپ آئی اومیگا سکائر پوری بات کر ہاپ آئی اومیگا سکائر ہاپ آئی اومیگا سکائر ہمیں تھوڑا سا سکوڑ ڈسکس کرلوں تو ادرہ کیا ہو گیا ہے آئی امیگا سکوائر اپنا ایسے کہہ سکتے ہیں نا ہاپ رابون ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا او سوڈ کر لیں اب تیرے سامنے امیگا کتنا ہے امیگا دوستو یہاں ہے امیگا ون پلس امیگا ٹو بائی ٹو کا ہول سکوائر اور دوستو ان کو آپ آپ ڈیفرنس کرتے ہیں تو یہ ہاپ آئی امیگا ون سکوائر پلس ہاپ آئی امیگا ٹو سکوائر مائنس آئی امیگا ون پلس امیگا ٹو بائی ٹو کا سکوائر اس کو دوستو جب سوڈ کریں گے پورا سوڈ کریں دیکھا ہم نے تو اس کا آنسور آئے گا فرسٹ ایک بٹا چار آئی امیگا ون مائنس امیگا ٹو کا ہول سکوائر دوستو اس کا فرسٹ آنسور آ جاتا ہے کہیں کوئی دکت نہیں ہے مدہ کیا تھا اس میں ریزلٹنٹ امیگا نکالنا بہت سمبر کیشن تھا اوکے روٹیسل موشن ایک پارٹیکل ٹائنمیس کا سیپریٹ ٹوپیک ہے اور اس میں قریب قریب کیشن ریپیٹ سے ہو رہے ہیں لینگویز کے تو یہ اچھا ٹوپیک ہے کسی بچہ ہے تیار نہیں بھی ہے نا تو تیار کر لے اس کو آپ دیکھ رہے یہ کیشن سیم ہے یہ کہتا ہے ٹھوس گولہ لوٹنی گتی کر رہا ہے وہی تطلب پی پنڈ کی لوٹنی گتی ہو رہی ہے یہ لے میرے بھائی اے یہ لے اے ایسے گھومتے 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 یہاں آ گیا کون ہے ٹھوس گولہ ہے اس کی ایک تو ہے ستانانت کے تیجیر جا دوسری ایک گھومت کے تیجیر جا دونوں کے انپاعت نکالنے تو انپاعت کا نکالنا ہے ٹوٹل کا ٹی ٹی فور ستانانترن اور دوستو ٹی پلس آر کا مطلب ٹوٹل اُرجا تو کہنے کا مطلب آجو میرے ساتھ ہو جاؤ ستانانترن اُرجا ہوگی ہاپ ایم وی سکائر دماغ مت لگا اونلی روٹیسٹن پوچھے تو ہاپ ایم وی سکائر اور بھائیہ دونوں پوچھے تو ہاپ ایم وی سکائر ون پلس کے سکائر بھائی آر سکائر بتا بیجے میں گئی کی نہیں گئی یہ ستانانترن گھتیجیر جا ہے یہ گھنند گھتیجیر جا ہے اور یہ کل گھتیجیر جا ہے بھائیس دماغ کیوں لگا رہا ہے ویڈو یہ کیا کہہ رہا کے ٹی کے ٹی کس کو بتایا ہے ستاند کے زیور جا کتنی ہوتی ہے رہے ہاپ ایم وی سکائر اپون ٹوٹل کر دے یار تو ٹوٹل کیا ہو گئی ہاپ ایم وی سکائر ون پلس کے سکائر بائی آر سکائر یہ لی بھائی کاٹ دے اس کو اب یہ تیرے سامنے آگیا ون پلس کے سکائر اپون آر سکائر کیا دیکھت ہے یار کے سکائر بٹے آر سکائر کون ہے رہے تھوس گولا اس کا کتنا ہوتا ہے دو بٹے پانچ یہ سات بٹا پانچ اوپر جائے گا دوستو پانچ بٹا سات آ جائے گا یہ سٹینڈڈ کشن ہے بالکل رہے اس کا ارث پتا کیا ہے پانچ بٹے سات کا ارث ہے کہ کسی انکلائنڈ پلین پر کوئی گولا تھوس گولا رولنگ موشن کرتا ہے یہ دیس کی کل ارجہ سات جول ہے دانچاؤں کلاس کا کل ارجہ سات ہے تو اس کا پانچ اس ساتو کون ہے ستانانترن ہے اور دو سات کون ہے گھنڈن ہے ایکزامی یہ بہت بار آیا ہو ہے اور یہ بہت پیرا کشن ہے دوستو تھوڑی کشن ہے آپ دیکھو تھوڑی تھوڑی جاتا ہے فوتی فیسکس کی سپس کہتا ہے کوئی تھوس گولا مکت آکاس میں اپنی سمیت اکش کے پرتی مکت گھنڈ کر رہا ہے اس گولے کا دریمان سمان رکھتے ہو اس کی تریجم وردی کر دی جائے تو گولے میں نمیلکھت میں کون دیکھو دوستو آپ نے اس پہ بہار سے کوئی فورس نہیں لگایا نا تو یاد رکھو جب کوئی بہار سے فورس نہیں لگتا ہے تو یاد کرو دو چیزیں فورس کی بات کرو گے تو آپ کہہ دوگے ڈی پی بائی ڈی ٹ اور اینگلیر موشن ہے تو ٹو اکل ٹو کیا کہہ دوگے ڈی زی بائی ڈی ٹ دوستو ان سبھی چیزوں میں سمویک سیکشن ہوتا ہے اگر آپ کہتا ہے کونڈا سستی رہے گی سپس تو دوستو کون یہ سمویک ستی رہے گا سیونٹی فور کا دوستو آنسو نمبر دو ہو جائے گا یہ اینگلیر مومنٹم کنجربیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہاں دوستو کیشن نمبر ہے سیونٹی فائت اگر آپ پس کہتا ہے تھری اوبجیکٹس اے سولیڈ سپیر بی سرکولر ڈسک سی سرکولر رنگ ایچ ہے وہ دا سیم ماس ایم اینڈ اریڈی سار یہاں تک سمجھو ایک گولہ ہے ایک ڈسک ہے ایک چکتی ہے تینوں کے ماس برابر ہیں اور ترجہ برابر ہیں وہ سیم اومیگا سے دوستو چکر لگا رہے ہیں آپ کو بھئیہ ان کو روکنا ہے ایک گولہ گھوم رہا ہے ایک ڈسک گھوم رہی ہے ایک چھلہ گھوم رہا ہے تینوں کے ماس برابر ہیں تینوں کی ریڈس برابر ہیں تو بھائی صاحب سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو ان کو پکڑ کے روکنا ہے تو اگر آپ پس کہتا ہے کہ بتاؤ یار زیادہ کار یہ کہاں کرنا پڑے گا تو اپنے جانتے ہیں و ایکول ٹو کیا ہوتا ہے ڈیلٹا کے ڈیفرنس اوپ کائنٹرک انرجی ایکول ٹو اس کو بلتے ہیں کار یہ ارجا پر میں انرجی تھوڑا ہے و ایکول ٹو دوستو کیا ہوگا ک فائنل منس ک انیشیل ک فائنل آپ کا ہے جیرو آپ خود کہہ رہے ہوگی ہے روکنا بھائی تو اومیگا ایکول ٹو کیا آگیا ک انیشیل یہاں جو منس اس کے وجہ نہیں رہے گی منس تو ڈیفرنس ہے مومنٹ کونسا ہے لینئر نہیں ہے بھئی اینگولر ہے تو وہ ک ایکول ٹو کیا ہوتا ہے ہاپ آئی اومیگا او بھائی یہ اومیگا اے ڈبلو ہے اب تو خود کہہ رہا ہے کہ سب کو اومیگا سیم ہے تو ڈبلو ڈائیٹلی پرپوسٹل کیا ہو گیا آئی تو جس کا آئی زیادہ ہے اس کا ڈبلو زیادہ ہے سیدھی سی بات ہے اب آپ سوچو ایم اور آر سیم ہیں تو ٹھوس کا فرمولا کیا ہے دو بٹے پانچ ایم آر سکائر ڈسک کیا ہوتا ہے ایم آر سکائر بٹے دو رنگ کا کیا ہوتا ہے ایم آر سکائر ایم آر سب برابر ہیں تو یہ ویلو کیا ہے یہ پائنٹ چار ہے یہ پائنٹ پانچ ہے اور ایک ہے تو جس کا دوستو جتنا زیادہ آئی ہے اتنا ہی ڈبلو زیادہ ہے تو سب سے زیادہ یہ پھر اس سے کم یہ پھر اس سے کم یہ یعنی سی بی اے دوستو چوتہ آنصر ہو گیا ہاں تو ڈیر کیسٹو نمبر 76 یہ بہت اچھا کیسٹو ہے ریکھئے گتیر گونن کہ دو نوپ کیسٹو بند دیں سترے گی اگڑا ساپ کہتے ہیں ایک تو بھی میسپرینٹ ہے تھوڑا سا یہ یہ چار تریجا چار کیجے نہیں ہے بیٹا یہ تریجا چار سنٹی میٹر آپ دیکھو انگلیس پسے لکھا ہوا ہے تھوڑا دھاندنا ہے چار تو چار سنٹی میٹر تریجا اور دو کیجے دریو مانکہ اپنے اکس کے پرتی ثری آر ایم پی آر ایم پی کا مطلب راؤن پر منٹ جو شگن میں چینج کرنا پڑے گا کہ در سے گونن کر رہا ہے ٹو پائی ریولیشن یہ دھاندنا بھئی ٹو پائی چکر کاٹ دیے اس نے ایسے ٹو پائی چکر کاٹنے کے بعد اس کو روکنا ہے تو بتاؤ آوشک اب بلا گون کیا ہوگا ٹھیک ہے ڈیر آپ کو روکنا ہے اس کو تو سب سے پہلے آپ ایکویشن پہ آؤ بھول گئے کیا وی سکائر برابر یو سکائر پلس ٹو اے ایسے تو وی کی زیومیگا آجائے گا یو کی زیومیگا نوٹ آجائے گا اے ریپلیس پائی الفہ اور ایس پیل پائی ٹھیکٹا اچھا روکنا ہے تو یہ جیرو ہو گیا اوکے ڈیر تو تیرے سامنے الفہ کی ویلیو کیا آگئی الفہ کی ویلیو آگئی اومیگا نوٹ سکائر اپون ٹو ٹھیکٹا اچھا اس میں تو کنفیوز مت ہو روکنے کی بات ہے یہ سائن اپنا بھی مائنس کا رہے گا نا پھر روک رہے ہیں تو یہ ایکسیشن نہیں ہے نا ریٹاریشن ہے تو ایسے کر لو اس کو اوکے ڈیر اب آجو اومیگا نوٹ کیا ہے تو اومیگا دوستو تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے ٹو پائی ایف ہمیں اگلے نے ایف دیا ہے پر ایف کیا ہے تھری آر پی ایم ہے یعنی ایک منٹ میں دوستو کتنے ہیں ایک منٹ میں تین چکر ہیں تو ایک سیکنڈ میں دوستو اس کے سنگ کیا ہو جائے گی ون بائی ٹونٹی رہے گی نا تو یہ دوستو آپ کا پائی بائی ٹین ہوگا یہ تو دھانگا چیز کا اوکے ڈیر اب آجو تو جہاں اومیگا لکھا ہوا ہے وہاں تو میں کیا لکھوں گا پائی سکائر اپون ہنڈرڈ اوکے ڈیر اب تیرے سامنے کیا ہے ٹو اور تھٹا تھٹا کل کتنہ چلا وہ کہتا ٹو پائی سائیکل چلا ایک سائیکل کتنے کا ہے ٹو پائی کا بس دھانگا چیز کا تو یہاں ٹو پائی ٹو پائی دو بار آئے گا کنفیر مطلونا تھٹا کون یہ ڈسپلیسمنٹ ہے وہ کہتا ٹو پائی چکر لگائے ایک چکر کتنے کا ہوتا ہے ٹو پائی کا تو ٹو پائی چکر کتنے ہوگے ٹو پائی گنا ٹو پائی دوستو اس پائی سکوائر سے یہ پائی سکوائر کینسل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ تیرے سامنے سامنے الفا کی ویلیو ون بائی دوستو آٹھ سو ریڈین پر سیکنڈ سکوائر آگیا یہ اس سسٹم کا الفا آگیا بس آپ کو کیا نکالنا بھئیہ اگلا سپسٹ کہتا ہے آپ کو اس کا دوستو بل آگو نکالنا ہے بس ٹو ایکول ٹو آئی الفا آئی کیا ہے سپسٹ ہے ٹھوش بیلن ٹھوش بیلن کا مطلب ہوتا ہے ایم آر سکوائر بائی ٹو ملٹیپلائی الفا ٹھیک ہے ڈیر بس انہیں اٹھ کر دیتے ہیں لو بھی تھوڑا سا گنا باغ آپ کے سامنے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو لگے بات آرام سے ہو رہی ہے آجا ایم بولے تو ٹو کے جی آر بولے تو فور سنٹی میٹر فور سنٹی میٹر مطلب ہے فور سکوائر ہے نا تو فور ملٹیپلائی فور ملٹیپلائی ٹین ٹو پاور مائنس فور سنٹی میٹر کو میٹر میں چینج کریں گے ٹین ٹو پاینس ٹو آئے گا دو بار آ گیا ٹھیک ہے ڈیر اور یہ تیرا ٹو ہے اور الفا کی ملیو کتنی ہے بھئی الفا دوستو ایک بٹا آٹھ سو تھا اوپر چلا جائے گا ایک بٹا آٹھ سو لے لوں جی یہ ایک بٹا آٹھ سو ہو گیا آپ دیکھو ڈیر یہ چار یہ چار اور چار یہ کینسل آؤٹ ہو گیا تو اوپر چل ٹو ملٹیپلائی یہ آپ کا ہنڈیڈ ہے وہ فور ہے سکس ہے تو دوستو میرے حساب سے اس کا آنسر ہو گیا ٹو ملٹیپلائی ٹین ٹو پاور مائنس سکس سیونٹی سکس کا دوستو آنسر ہو گیا تھائیڈ ملکل سہی ہے ہم نے آپ سے سو کا وعدہ کیا تھا لیکن پھر ویڈیو کو اپلوڈ کرنے بہت دکھت ہوتی ہے تو آج روٹیشن نمبروشن تک روک دیتے ہیں اس کے بعد کل ہم دوستو نو اپریل کو آپ سے ڈسکس کریں گے گریوٹیشنل سے اگلے پوائنٹس پہ ٹھیک ہے ڈیر آجاؤ ہنڈڈ کیجی اور دو میٹر کی کوئی چکتی کسی کشتیج فرس پہ سنٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اسے روکنے کے لیے کتنے کاری کاؤ سکتا دوستو روکنے کہ جب جب بات آتی ہے تو آپ ایک ہی فرمولا کاری روکنے کے بات آ جاتی ہے تو ڈبلو برابر کے فائنڈل مائنس کے انہیں روکنا ہے تو جیرو ہو جاتا کچھ نہیں کرنا میرے یارو کیول اس کی انیشیل گتیج ارجا کی ویلیو ہے وہ نکال لو وہی بھائی میرے اس کی کیا ہو جائے گی کاری ہو جائے گا لیکن یہ دیکھو آپ دھانس پڑنا اس بات کو یہ ڈیئر تیس تل پر لڑک رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ اس کی جو ٹوٹل انرجی ہاں پہ آئی مگا سکائر نہیں ہے بھائی یہ گلتی کر رہے ہیں پڑ اس کی انرجی ہے ہاں پہ ایم وی سکائر ون پلس کے سکائر بھائی آر سکائر دھان دے یہ لکھنے میں گلتی ہو گئی گلتی نہیں ہوئی یہ لکھا گیا تاکہ آپ confusion نہیں ہو کہ بھائی یہ گونہنگت ریکھئے گونہنگت چل بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے بھائیس ہاپ ایم وی سکائر ہاپ کے ایس بھائیس آپ ان کی ویلیو پوٹ کر لو سیدھے سانس را جائے گا تو و ایک وول ٹو دوستو ہاپ ایم کی ویلیو کتنی ہے بھائی ہنڈریڈ کیس سکائر بھائی آر سکائر چکتی ہے چکتی دسک ہوتی اس کا ہاپ ہوتا ہے تو ہاپ دوستو کیس سکائر بھائی آر سکائر بھائی ایک بٹا دو ہوتا ہے تو یہ تیرے سامنے ہو جائے گا تھری بھائی ٹو ٹھیک ہے ڈیر اب ایسا کرو یہ دو پوئنٹ جو ہے اس سے کہیں سے لاؤٹ ہو جائیں گے اس سے کہیں سے اس کا آنسور آگیا ہے دوستو تین آئی تن جول اوکے دوستو ہم لوگ سٹارٹ ہوئے تھے آپ دیکھو سکسٹی کشن تھا روٹیشن موشن کا اور سیونٹی سیونٹ تک ہے آل موست ہم لوگوں نے سترہ کشن دیئے روٹیشن موشن پہ لیکن دیکھو موسکل سے تین یا چار کونسپٹ ہیں جو اس میں بار بار کام آئے اور بھائی میں نے کوئی کشن میری پسند سے نہیں کرائے میں نے وہ کشن کرائے ہیں جو دوہ جار تیرہ سے دوہ جار سوڑا تک تو ایک بار سارے کریں ان کو دیکھیں اور میں نے کچھ حد تک ڈسکس بھی کیا ہے بات کوئی نہیں کی بھی کی ہے تو یہ اچھے کھاشے کوئی آج ہم نہیں کیے ہم نے آج سٹارٹ کیا تھے کوئی نمبر فٹی سے اور پہنچ کیا ہم لوگ سیونٹی سیونٹ تک آج ہم نے ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن کو ڈسکس کیا ہے کچھ تھوڑ لے پیٹی ہے آج آٹھ اپریل دوہ جار بیس ہے کل دوستو پھر ملتے ہیں نو پریل دوہ جار بیس کو پلیز گھر پہ رہیں کیونکہ کورونا کا پنگا چل رہا ہے آج چل رہا ہے کورونا دو چار سال بعد کو دیکھا ہی ویڈیو کا تو وہ کہے گھر پہ کیوں رہے جی دوستو اس سمیں وشوہ کورونا سے پیڈیت ہے اس لئے بات بول رہا ہوں اوکی ڈیئر شام کو ساڑھے چھے جب میں ڈیل لائیو آتا ہوں تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ ساڑھے چھے سیل سی سیکر کے پیج پہ لائیو آئیں اس کو شیئر کریں اپنے دوستو سے شیئر کروائیں اور دوستو اور کوئی شجاہ ویچار ہو تو میرا موبائل نمبر ڈبل نائن دیکھ دیتا ہوں لو میرا موبائل نمبر ڈبل نائن ٹو ایٹ سیون تھری ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ آپ اس نمبر پہ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں مجھے کول کر سکتے ہیں مجھے ویڈیو کول کر سکتے ہیں آپ کوئی اور آؤس شکتہ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو انیک سبجٹ کی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھے واتس اپ کر دیں میں ٹیم کو دے دوں گا ہم آپ کا اتر دیں گے اتشکر ہی ہم لوگ جلو جی بوٹنک ایمیسٹری کے بھی نیٹ کے پریویس پیپر کا سولیشن لے کے آپ کی بیچ آ رہے ہیں تاہیں گے ہو جلسی